آج کی کہانی چادوی قلعہ ہے جی ہاں یہ واقعی کسی چادو سے کم نہیں یہ چادوی قلعہ اپنے نام کی وجہ سے تو مشہور ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ ساتھ یہ اپنی خوبصورتی میں بھی بہت مشہور ہے جو بھی یہاں پہ قدم رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو گویا کہ کسی جنت میں محسوس کرتا ہے انسان جیسے ہی اس قلعے کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ چادو ہو جاتا ہے جی ہاں چادو ایسا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ ہی پہاڑوں سے گرتا پانی جیسے کوئی اسی خوبصورت آبشار کو بیان کر رہا ہو اور اس کے آبشار کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت پھول ہر قسم کے پھول ہر رنگ کے پھول اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دلتا سورج اس میں ایک واقعی چادو ہے اور اس کے پاس بیٹھا جو رکھوالی کرنے والا اس کا وفادار ہے کتہ وہ تو بہت ہی حران کسی کو کچھ نہیں کہتا پریشان نہیں کرتا جیسے ہی میں ایک قلعہ کے اندر داہل ہوا میرے پہلے تو میں حران رہ گیا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں کس دنیا میں آ گیا وہاں پہ موجود جانوروں اور پودوں کے ساتھ میری دوستی ہوئی بولتا ہوا اور ہر گوشت میرے سامنے آ گیا سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آئیے حضور میں آپ کو اس کی قلعے کی سیر کرواتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کی قلعہ کی سیر کرنے کی حامی بری یہ تو مجھے دنیا میں ہی جنہ دکھا آدھی اوہ یہاں جیسے ہی میں صبح اٹھی باہر آئی دیکھا کہ مبصورت پھول میرے سامنے چمک رہا ہے اپنی روشنی پھیلا رہا ہے میں رہاں رہ گئی واہ کیا قدرت کا نظارہ ہے جیسے ہی میں اس کو چھوڑنے لگی چھوڑا میں نے اس کو محسوس ہوا کہ یہ خود کو میرے بند کر دیا میں کوتر کو آمد علیہ سے کس کا محسوس ہی دیکھا جیسے ہی میں کو دیکھا